اگر آپ کوئی جرم سرزد ہوتا دیکھیں یا آپ یا کوئی اور کسی مجرمانہ کا روایہ کا نشانہ بنیں تو فوری طور پہ آپ اپنے قریبی پولیس ٹیشن سے رابطہ کریں تاکہ ایف آئی آر درج کی جا سکے جرم کے بارے میں پہلی معلوماتی رپورٹ کو ایف آئی آر کہتے ہیں لیکن یہ جرم کے ہونے کا ثبوت یا شہادت نہیں ہوتی ایف آئی آر کسی سنگین جرم کے لیے درج کی جاتی ہے جیسے کہ قتل، زنہ بلجبر، ڈاکہ، اغوا، گھرے لو تشدد اور تیزاب گردی وغیرہ ایسے جرائم ہیں جن کے لیے پولیس عدالت کے وارنٹ کے بغیر بھی گرفتار کر سکتی ہے ایف آئی آر بہت اہم ہے کیونکہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی پولیس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے قانون شہادت 1984 کی دفعہ 21، 22، 23، 25 اور 49 کے تحت ایف آئی آر جرم کا پہلا ریکارڈ ہے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے اپنے علاقے کی پولیس کو ذاتی طور پر یعنی بل مشافہ یا خط کے ذریعے یا آن لائن اطلاع دی جا سکتی ہے پولیس تھانے میں آپ محرر کے پاس جا کر ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا متاثرہ شخص یا جائے وقوعہ سے کوئی تعلق ہو اگر آپ نے جرم کے بارے میں سنا ہو یا اس سے متاثر ہوئے ہو یا اس کے اینی شاہد ہو تو آپ ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں عورتوں اور معذوروں کے پاس پولیس خود جا کے ایف آئی آر درج کرے گی ایف آئی آر میں آپ کا نام اور پتہ، واقعہ رنما ہونے کی تاریخ، وقت اور جگہ، اصل حقائق جس طرح واقعہ پیش آیا اگر اصلے کا استعمال ہوا تو کس طرح کا اصلہ تھا واقعہ اور ملوث افراد کے نام اور دیگر تفصیلات، گواہوں کے نام اور پتے درج کیے جائیں گے پولیس کا آپ کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرنا ایک قابل تاظیر جرم ہے اگر آپ نہ خاندہ ہیں تو اپنے ساتھ کسی پڑے لکھے شخص کو لے جائیں اور جب پولیس افسر آپ کو ایف آئی آر پڑھ کر سنا دے تو آپ حقائق کی تصدیق کرنے کے بعد اس پر اپنا انگوٹھا لگا دیں ہمیشہ ایف آئی آر کی نقل طلب کریں ایف آئی آر کی نقل مفت حاصل کرنا آپ کا حق ہے اگر پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دے تو اپنے مقامی ایم پی اے یا عدالت یا قریب ترین خبر رسائدارے سے رابطہ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور موہم میں شامل ہوں